جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو محفل بوجھ اٹھتی ہے بلندہ واسے درود پڑھے اللہم صل على سیدنا و مولانا و مولانا و حمد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا دائمتا سرمدن آبادا نکھ براو مسلمانوں ابی خدا کی شان باقی ہے بے شک ابی اسلام زندہ ہے قرآن باقی ہے آئے 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 بے شک اللہ کا کروڑہ احسان ہے ظالموں نے ہر دور میں آزمایا ہے مسلمانوں کو اسلام کو جڑ سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے لیکن خود جڑ سے اکھڑ گئے اسلام تھا اسلام ہے اور اسلام رہے گا ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ ولولہ انگیز مجمع میرے عزیزوں میں چیلنج کرتا ہوں کسی نیتا کو کہ یہ جوش لا کر کے دکھا بھیڑ تو موت ہو سکتی ہے پانچ سو کی دو سو کی تو بھیڑ ہو سکتی ہے اور سو روپیے لے کر آنے والوں کی تو بھیڑ ہو سکتی لیکن میرے رب کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ جس کی علاقے میں میں جاؤں گا وہاں سو دو سو روپیے لے کر آنے والوں کی بھیڑ نہیں بلکہ اپنی گردن میرے مصطفیٰ کے نام پر دینے کی میرے عزیزوں عالی حضرت کا یہ فیضان ہے عالی حضرت کا یہ فیضان ہے کہ جب جب اسلام اور میرے مصطفیٰ قریب کے خلاف انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی جاتی رہی اور اتنا ہی جوش اور اتنا ہی ولولا ایمان کا مسلمانوں میں بڑھتا گیا ہے سال بھر پہلے میں بھی بہت جلسے کیا اور دیکھا بھی لیکن آج کا حال یہ ہے کہ اڑیسہ سے لے کر کشمیر تک اور بنگال سے لے کر کے آندھرہ تک گجرات سے لے کر اتر پردیش تک کسی بھی علاقے سے میں گزروں تو آپ کا حال تو جلسوں کا یہ ہے کہ بچہ ہو کے اسی سال کا بھوڑا ہو دیکھتے ہی وہ فوراں جو نعرہ بکارتا ہے لبائی کے آرہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ تو اچھو یہ یہ نعرہ آیا ہے اور پھر میں یہ بات بھی کہہ کر کے جاتا ہوں اس ممبر پر اللہ نے اگر کسی کو سو سال کی زندگی دی تو سو سال تک زندہ رہنے کے بعد بھی دیکھ لینا اس نعرے میں کوئی کمزوری نہیں آگا ہاں 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 اسی طرح زندہ رہے گا بے شک انشاء اس لیے کہ اس لیے کہ ان ظالموں کو میں کہتا ہوں تم نے وہ چنگاری کو بھڑکایا ہے ہاں 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 جو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے بے شک ہاں ہمارے ہر چیز کو چھینہ مجھا سکتا ہے عشق مصطفیٰ پر کوئی حملہ برداشت نہیں ہاں 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 سمارے ساتھ آپ کو میں تاریخ بتاؤں بغداد کو پانچ مرتبہ اجاڑا گیا ہے پانچ مرتبہ ایسا تباہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے دریہ دجلہ لال ہو گیا تھا کیونیس کو مصر کو لیبیا کو مراکش کو اتنی مرتبہ اجاڑا گیا ہے پورا قتل غارت فلسطین میں خون بہایا گیا ہے عراق کا حال آج بھی یہی ہے شام یمن سب پھوڑ کر کے تباہ کر دئیے گئے ہیں ہر صدی میں ہر زمانے میں مسلمانوں کے جنازوں سے زمین گواہ ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں تاریخ کے باپ میں لاکھوں قتل تو لکھے ہوں گے بغداد میں حلاقی کے زمانے میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے ایک مینار بنا دیا گیا تھا مینار تعمیر کیا تھا ظلم اتنا کر دیا ان لوگوں نے دنیا نے یہ جو ماب لنچنگ کہتے ہو یہ آج کی نہیں مکہ والے بھی یہی کرتے تھے بلال حبشی کو پکڑ کر ماب لنچنگ ہی تو ہوتی تھی کوفہ والے بھی ماب لنچنگ کرتے تھے ہر زمانے میں ہوتا رہا لیکن کان کھول کر کے سن لے دوسرے لوگ بھی اور آنکھ کھول کر دیکھ بھی لے ہر زمانے میں اس درخت کو ہلانے کی کوشش کی گئی کوشش تو کی گئی ہو سکتا ہے پتے جھڑ گئے ہوں لیکن اس کی جڑ تحت سرہ میں ہے اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑے تحت سرہ میں اور ان کی شاخیں آجے سریاں پر اسلام تیری نبت نہ نوبے کی حشت تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا میرے آقا نے حضرت عمر کو رب سے مانگا تھا رب سے چاہا تھا میرے آقا نے ارض کی یا اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے تاکہ اسلام کو قوت مل جائے کیونکہ اسلام ایک روبو دب دب والے آدمی کا نام تھا ایک دبنگ پرسنالٹی کا نام تھا عمر فاروق اعظم اللہ رب العزت کی بارگہ میں مصطفیٰ نے رات کو دعا کی ہے اور صبح کا صورت جیسے ہی نکلا دشمنوں نے میدان میں لوگوں کو جمع کر لیا پنڈال کے نیچے لوگوں کو جمع کیا اور کرسی خطاوت پر ابو جہل بیٹھا اور پیٹھ کر کے کہنے لگا اے مکہ کے لوگوں تم میں سے کون ہے ایسا آدمی جو محمد کی کردن کاٹ کے لا کر کے مجھے دے دے کون ہے ایسا آدمی جو پانی اسلام کا خاتمہ کر دے جو یہ کام کرے گا ہم اس کو انعام میں سو اونٹ دیں گے اور بھی کچھ تحفے اس کو دیے جائیں گے اللہ اکبر جب یہ اسلام کے لیے جب مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے اس طرح کے اعلان ابو جہل کر رہا تھا تو اسی مجمع میں وہی عمر موجود تھے جس کے اسلام کے لیے اللہ کے رسول نے رات دعا کی تھی اسی مجمع کے اندر سے اور تو کوئی نہیں اٹھا یہی روبو تبدبے والے عمر فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں ابو جہل اس کام کو میں انجام دینے والا ہوں یعنی محمد کے گردن میں کاٹوں گا بانی اسلام کا خاتمہ میں کروں گا ان پر حملہ میں کروں گا اپنی تلوار سے وار میں کروں گا اللہ اکبر یہ اسلام کی کیسی داستان ہے ذرا سنتے چلئے حضرت عمر نے یہ اعلان کر دیا آج میں اسلام کو مٹا دوں گا بانی اسلام کو مٹا دوں گا اب عمر فاروق اعظم نے تلوار لی ہے اور آنکھوں میں جلال اور گصہ ہے اور زمانہ عمر کے نام سے کانپا کرتا تھا عمر جس راستے میں گزر جاتے لوگ راستہ بدل دیا کرتے تھے کسی میں اتنی حمتوں مجان نہ تھی کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کرتا یہ اس وقت بھی حال تھا جب عمر نے کلمہ ایک کلمہ نہیں پڑا تھا اب تلوار لے کر آنکھوں میں جلال لے کر کے عمر فاروق اعظم اپنے گھر سے نکلے راستے میں چلتے چلے جا رہے ہیں کس لیے محمد کو مٹانے کے لیے میرے آقا کا نام و نشان مٹانے کے لیے تلوار ہاتھ میں ہے آنکھوں میں جلال ہے چہرے پہ گصہ ہے اور ایک غلط ارادہ ہے راستے میں جیسے ہی آگے بڑھے ایک حضرت ابو نعیم نام کے صحابی ملے عمر فاروق اعظم کی کلائی کو پکڑا اور کہا عمر کہاں جاتے ہو کہا اسلام کو مٹانے محمد کا نام و نشان مٹانے ابو نعیم نے کہا تھا اے عمر فاروق اعظم جس پیغمبر کو مٹانے کے لیے چلے ہو جس پیغمبر کا نام و نشان مٹانے کے لیے چلے ہو اس پیغمبر کو پہل دبے مٹانا اس پیغمبر پہ حملہ باد میں کرنا پہلے جا کر اپنی بہن کے خبر لو اپنے بہنوئی کے خبر لو اس لیے کہ جس نبی کو مٹانے کے لیے جا رہے ہو اس نبی کا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکے ہیں اس طرح باد میں جانا پہلے ادھر جاؤ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی کلمہ پڑھ کے محمد کی غلامی اختیار کر چکے ہیں اچھا آدمی اتنی گھسے میں چلے اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے ہی گھر کا آدمی اس میں آ چکا ہے تو کتنا گھسے آئے گا اور پھر وہ بھی عمر اللہ اکبر عمر کا نام لو تو جلال تو خود بخود ساد میں آ جاتا ہے اتنے جلالی تھے عمر فاروق اعظم کہا بہن اور بہنوئی کی خبر لو راستہ بدل دیا بہنوئی کی طرف چل پڑے بہن کے گھر کی طرف دوڑے مصطفیٰ کی گھر کو چھوڑا راستہ چھوڑا مصطفیٰ کا اور اپنی بہن کے دروازے کو جا کر کہ کھٹ کھٹایا اور اتنی تب تب والی آواز میں اپنی بہن کو بکارا بہر اندر قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی وہ سمجھ گئی آج خیر نہیں ہے آج بھائی کو پتا چل گیا ہے آج بھائی کو کسی نے بتا دیا ہے کہ ہم اسلام کے آغوش میں آ چکے ہیں جیسے ہی دروازہ کھولا اندر بہنوئی بھی موجود تھے اب تب دوہ عمر فاروق اعظم کا اتنا تھا کہ بہنوئی اندر کمرے میں جا کر کے چھپ گئے اور بہن باہر نکل کر کے آئیں اور فرمایا بھائی کیا بات ہے عمر نے کہا میں نے سنا ہے تم محمد کا کلمہ پڑھتی ہو میں نے سنا ہے تم خدا کو ایک مانتی ہو اب اس سے سبق بھی لے تم بھی لو میری ماں اور بہنیں بھی لے یہ اسلام کے مقدس شہزادی تھی اور اس وقت اس عورت کا یہ حال تھا جب گنتی کے چھے عورتوں نے کلمہ پڑھا تھا عمر فاروق اعظم کی بہن کہتی ہے تم مجھ سے پوچھتے ہو میں نے کلمہ پڑھا کے نہیں ہاں ہاں میں تم سے جھوٹ بول سکتی تھی لیکن جب سے اسلام کا دامن پکڑا ہے جھوٹ بول نہ چھوڑ دیا ہے ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہاں میں نے محمد کی غلامی کو قبول کر لیا ہے اب عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بہن رضا مندی کا سودا ہے تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو تو تمہارا میرا رشتہ باقی ہے ورنہ میں تمہیں نہیں جانتا تم مجھے نہیں جانتی تمہاری اور میری موت جیت آج کے بعد بند ہو جائے گی حضرت عمر سے بہن نے کہا ہم تم سے چھوڑ سکتے ہیں تم سے رشتہ ناتا توڑ سکتے ہیں لیکن محمد اور اسلام سے رشتہ نہیں توڑ سکتے ہیں اتنا کہنا تھا اس جلالی عمر نے اپنا کوڑا نکالا اور بہن کے اوپر کوڑا برسانا شروع کر دیا یہ زمین کے اوپر عمر مار رہے ہیں اتنا مارتے اتنا مارتے اتنا مارتے کہ بہن پر بہوشی تاری ہو جاتی زمین پہ گر جاتی اور کس دیر کے بعد ہوش آیا تو عمر نے بہن سے پھر کہا بہن اب بول اب کیا ارادہ ہے عمر فاروق اعظم کی بہن کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو ایک بہوشی سے اسلام چھوٹ جائے گا محمد کی غلامی چھوٹ جائے گی ہم اسلام کا دعمل نہیں چھوڑ سکتے محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ جب محمد کی غلامی میں آ جاتا ہے جو اسلام کا کلمہ پھر لیتا ہے وہ مرتے مرتے بھی یہ نعرہ دے کر کے جاتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں کرتے یہ سرکت جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت ذکر شہید آزم کان فرنس زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ذرا سی بے ہوشی تاری ہوگی اور ہمارا جذبہ ختم ہو جائے گا نہیں جو اسلام کیا غوش میں آ گیا پھر اس کا جذبہ یہ پیدا ہو جاتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈڑتے یہ سرکٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے اللہ اکبر اتنا کہنا تھا عمر فاروق اعظم کو پھر جلال آ جاتا ہے اور اس مرتبہ اب اتنا جلال آیا اتنا جلال آیا کہ اپنے کوڑے کو لیا اور بہن پہ دوبارہ برسانا شروع کر دیا اب تاریخ کے چیپٹر یہ بتاتے ہیں اب معرقین اس بات کو یوں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی بہن کو اتنا مارا کہ جسم کے اندر سے خون کے فوارے پہن نکلے اور بہن کے جسم سے خون نکل لہا تھا اور اسی عالم میں بہن پھر دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور زمین پہ گر جاتی ہے جب حضرت عمر کی بہن کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے کہا بہن اب بول اب کیا ارادہ ہے اگلی بار میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اب تجھے موت کے گھاٹ پہ اتار دوں گا تب بہن نے پھر یہ کہا تھا وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا اے عمر میں اسلام سے واپس نہیں آ سکتی میں محمد کا کلمہ پنلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں اللہ ہوت پر اتنا کہنا تھا عمر کے جسم پہ کپ کپا ہٹ تاری ہو جاتی ہے لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں اور بہن سے پوچھتے ہیں اے بہن یہ تو بتا ایسی کونسی طاقت ہے اسلام کے اندر ایسی کونسی پاور ہے محمد کے اندر ایسا کونسا جذبہ ہے اسلام کے اندر تو بہن نے یوں کہا نہ تاس پر نہ تخت پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے کہ جس کسی نے چار میٹی باتیں کر لی تو اپنا دین چھوڑ دیا اپنا دھرم چھوڑ دیا سونا جنگل لا تندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رئیو چورو کی رکھ والی ہے مقدر پہ جتنا ناز کرونا اتنا کم ہے جو بات آج ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ آلہ حضرت ایک سو پانس سال پہلے کہہ کر کے چلے گئے سونے والو جاگتے رہیو چورو کی رکھ والی ہے جو حفاظت کر رہا نا یہی چور ہے ایک سو پانس سال سو سو سال پہلے کہہ گئے ہم اب آکے سمجھیں سات آٹھ سال سے کہ اچھا اس شیر کا مطلب یہ تھا جو حفاظت کر رہا ہے وہی ایمان کا چور ہے عقیدے کا چور ہے محفوظ رہنا بچتے رہنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں نہ تاج پر نہ تخت پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے جب اتنا کہا تو عمر فاروق عظم نے فرمایا بہن یہ تو بتاؤ تم اندر پڑھ کیا رہی تھی تم تلاوت کس کی کر رہی تھی اس سے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اس دور کی عورتیں ٹی ویاں نہیں چلاتی تھی گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی اللہ کی مقدس کتاب پڑھا کرتی تھی اس لیے ان کی اولاد بھی اچھی ہوتی ان کا گھر بار بھی خوشحال لہتا تھا اللہ اکبر عمر سے کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی میں اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت کر رہی تھی عمر فاروق عظم نے فرمایا چلو مجھے بھی پڑھ کے سناؤ حضرت عمر اندر پہنچے بہن بھی اندر پہنچی اور جا کر کے عمر فاروق عظم نے کہا بہن یہ کتاب مجھے دو میں بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہوں اس وقت عمر فاروق عظم سے آپ کی بہن نے کہا تھا لا يمسہو اللہ المتہارون اے عمر ابھی تم ناپاک ہو اور ناپاک لوگ قرآن شریف کو نہیں چھوتے ہیں اس کو پاک ہی لوگ قرآن شریف کو چھوا کرتے ہیں اتنا کہنا تھا عمر فاروق عظم فرماتے ہیں اے بہن مجھے بھی لے کے چلو مصطفیٰ کے قدموں میں مجھے بھی لے کے چلو اپنے نبی کے قدموں میں اب حضرت عمر فاروق عظم کو ایک روایت کے مطابق ہاتھوں میں رسی ڈالی گئی خود عمر فاروق عظم نے اپنے ہاتھوں میں رسیہ ڈلوائی اور حضرت امیر حمزہ کے گھر پر پہنچے مصطفیٰ وحی پر جلوہ فرماتے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم نے اندر روم میں بیٹھے بیٹھے اپنے صحابہ سے فرمایا صحابہ ذرا بہار جا کر کے دیکھو بہار جا کر کے دیکھو مجھے عمر کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے بہار جا کر کے دیکھو مجھے عمر کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے اسے اندر بھولا لو رات میں نے اسے خدا سے مانگ لیا ہے رات میں نے اسے خدا سے لے لیا ہے اب عمر فاروق اعظم پہنچے امیر حمزہ نے کہا تھا اے عمر فاروق اعظم اگر کلمہ پڑھنے کے سے پڑھنے کے ارادے سے آئے ہو تو سبحان اللہ تمہارا خیاب مقدم ہے مرحبہ اور اگر دل میں چور ہے نیت میں غلط عرید ارادہ ہے تو پھر ہماری تلوار تمہاری کرتن ہوگی میرے آقا فرماتے ہیں عمر کو اندر آنے دو عمر اندر پہنچے مصطفیٰ کے دستے پر حق پہ کلمہ پڑا اسلام کے دامن کرم میں داخل ہو گئے اب عمر کے آتے ہی مسلمانوں کی تعداد چالیس پوری ہو جاتی ہے چالیس مسلمان ہو جاتے ہیں اسلام کو عزت ملتی ہے اسلام کو قوت ملتی ہے اسلام کو طاقت ملتی ہے اسلام کو پاور ملتی ہے اسلام کو تب تبا ملتا ہے کسی نے کہا تھا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا خدا کردے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا اور فانو اس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بھجے جسے روشن خدا کرے اب پڑھ لیا اسلام کا کلمہ کس نے عمر فاروق اعظم نے سبحان اللہ عمر مصطفیٰ کے دستے برحق کو پکڑا دروازے پہ لے کر کے آئے اور نعرے تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کی اور اس کے بعد فرمایا حضور اسلام ہمارا سچا ہے نا دین ہمارا سچا ہے نا مریاقہ نے فرمایا عمر تمہارا نبی بھی سچا تمہارا خدا بھی سچا تمہارے رب کی نازل کردہ کتاب بھی سچی ہے تب عمر فاروق اعظم نے فرمایا حضور پھر ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں میں یہ اعلان کرتا ہوں مکہ کے لوگو سن لو آج کے بعد مسلمان کھلے میدان میں رب کی عبادت کریں گے سبحان اللہ آج سے پہلے مسلمان عبادت بھی دل کھول کے نہیں کر سکتے تھے یہ عمر کے آنے کے بعد اسلام کا ایسا تب تبا بڑا ایسا تب تبا بڑا کہ فرمایا سنو آج کے بعد مسلمان رب کی عبادت کریں گے تو دل کھول کر کے کریں گے اندازہ لگائیے کس میدان سے نکل کر کے عمر آئے اور اسلام کو اتنی قوت اللہ نے حضرت عمر کے ذریعے دی اس سے یہ بات تو پتا چل گئی کہ اللہ کے رسول جس پر نظر کرم ڈال دیتے ہیں اس کا بگڑا ہوا مقدر سوار دیتے ہیں اور کیسا سوارتے ہیں اگر آپ کا عشق اجازت دے تم ایک بات بتا دوں بتائیں بولو تقریر ختم کر لیتے ہیں محبت سے بولیں سبحان اللہ کیا کیسا مقدر سوارتے ہیں ایک سفر کے موقع پر سفر کے موقع پر راستے میں صحابہ کرام کا نا پانی ختم ہو گیا اب آج کا دور تو تھا نہیں کہ پانی جگہ جگہ آپ کو مل جائے گا اس وقت نہیں ملا کرتا تھا کیسی نظر کرم ڈالتے ہیں اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا صحابہ مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہوئے عرض کی حضور ہمیں پانی پینا ہے جانوروں کو پانی پینا ہے بچوں کو پانی پینا ہے وضو کرنا ہے نماز پڑنا ہے پانی نہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پانی کی اگر ضرورت ہے تو سنو یہ جو سامنے تم کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے اس پار جا کر کے دیکھو ایک آبشی پانی کا مٹکہ لے کر کے جا رہا ہے اللہ اکبر کہاں لے کر کے جا رہا ہے اس پہاڑ کے پار اب ذرا بیسر پر کے سننی بھائیو پڑے لکھے ہیں آپ ذرا ایک بات کا یہ تو اندازہ لگائیے پہلی بات تو یہ پہاڑ کے پار کا دیکھنا کیا کوئی آسان ہے یہ کس نے مصطفیٰ کو خبر دی اس سے یہ ماننا پڑے گا کہنا پڑے گا اللہ نے ہر دیوار کے پیچھے کا علم مصطفیٰ کو عطا فرمایا فرمایا دیوار کے پیچھے پہاڑ کے پیچھے اور یہ بھی فرمایا جاؤ ایک کالا کلوٹا حبشی غلام اپنے جانور پر پانی کے دو مشکیزیں مٹکے لے کر کے جا رہا ہے اے عمر اے علی جاؤ اس کو پکڑ کر کے میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھئے حضرت عمر حضرت علی ابو بکر صدیق طلح بن زبیر عبید بن جرہ حضرت سفیان کسی نے یہ نہیں کہا حضور آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف کوئی جا رہا ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اٹکل پچو کیوں باتیں بنا رہے ہیں بلکہ نہیں وہ آنکھیں بند کر کے یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے زمین و آسمان ما کانا وما یقون کا عالم اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے دوڑے پہاڑ کے پاس پہنچے اور مولا کائنات علی شیر خدا جن کے بیٹے کا مہینہ چل رہا ہے سبحان اللہ آ رہا ہے پرسوں کو ذکر مولا کائنات کا خوش ہو جائیں گے ہم مولا کائنات کا ذکر سن کے اس لیے کہ جو علی کا ذکر سنتا ہے نا اگر سچا نبی کا غلام ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اگر یزیدی ہوتا ہے تو زمین میں دستہ چلا جاتا ہے بہنچ گئے پہاڑ کے پیچھے اب علی شیر خدا حسنین کریمین کے والد فاطمہ کے شوہر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں پہاڑ کے پار پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی مصطفیٰ نے ادھر سے خبر دی تھی اور اس پار کی خبر دی تھی جب میں پہاڑ کے پار پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بلکل کالا کا لوٹا کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا بلکل بلیک پرسنالٹی والا ایک بندہ جا رہا ہے اس کی جانور پر دو مشکیزیں لٹکے ہوئے ہیں میں نے اس سے کہا سنو بھائی تم کو ہمارے سردار بلا رہے ہیں تم کو ہمارے پیغمبر بلا رہے ہیں تم کو ہمارے آقا بلا رہے ہیں تو حبشی غلام نے کہا میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا میرا تو صرف ایک سردار ہے میرا تو ایک مالک ہے جس کے لیے میں پانی لے کر کے جا رہا ہوں علی شیرِ خدا فرماتے سن تو جس کا غلام ہے اور جو تیرہ مالک ہے نا اس کے مالک بھی ہمارے مصطفیٰ ہیں اس کے آقا بھی ہمارے آقا ہیں سن ذرا ہمارے نبی کی بارگاہ میں چل اب حبشی کو مولاِ کائنات نے جیسے تیسے راضی کیا اور مصطفیٰ کے دربار میں لے کر کے آگئے اب میرے آقا نے فرمایا حبشی ہمیں کچھ پانی کے ضرورت تھے اب حبشی نے کہا حضور اگر پانی میں آپ کو دے دوں گا تو مالک مجھ پر سختی کرے گا مالک مجھ کو زیاد مالک مجھ کو ڈاٹے گا مالک مجھ کو سختی کرے گا مالک مجھ پر ظلم و زیادتی کرے گا اس لیے میں پانی نہیں دے سکتا پانی مشکیزے میں سے کم نہیں کر سکتا میرے آقا فرماتے ہیں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے تجھے ڈاٹے کا تب جب تیرے مشکیزے کا پانی کم ہوگا تجھے ڈاٹے کا تب جب تیرے مشکیزے کا پانی کم ہوگا تم مشکیزہ نیچے رکھ دے پانی کا مو کھول دے پانی پلانا میرا کام ہے اور اس کو کمنا ہونے دینا یہ بھی مصطفیٰ کا کام ہے اللہ اکبر اب مشکیزہ نیچے رکھ دیا گیا اب میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر پانی پیو عثمان پانی پیو تلہا پانی پیو صحابہ نے پانی پی لیا نبی نے فرمایا جانوروں کو پلوا دو جانوروں نے پانی پی لیا نبی نے کہا وضو کر لو وضو کر لیا صحابہ نے کہا برطنوں میں رکھ لو برطنوں میں پانی لے لیا حیرت کی انتہا نہ رہی ایک ہی مشکیزہ تھا جانوروں نے پی لیا صحابہ نے پی لیا وضو بھی کر لیا برطنوں میں بھی رکھ لیا اس کے بعد حبشی کہتا ہے میں حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور جم میں نے مشکیزے میں جھانک کر کے دیکھا تو حیرت یہ تھی کہ پانی کم نہیں تھا بلکہ پہلے سے اور بھی زیادہ لگ رہا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوطیت علماء اہل سنت ذکر شہید عظم اللہ اکبر کہنے لگا محبت سے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر خوش ہوا کریں نبی کا ذکر ہو رہا معلوم ہے نا کسی دریا کے قریب مجنو لیلہ لگ رہا تھا لیلہ اچھا لیلہ کا نام تو سبی نے سنا ہے لیلہ لیلہ لکھ رہے تھے لکھتے مٹا دیتے لکھتے مٹا دیتے لکھتے مٹا دیتے کسی نے کہا جناب نام لکھتے ہو مٹا دیتے ہو یہ کیا بات ہے تو کہا لیلہ سے محبت اتنی ہے نا کہ اس کا نام پڑھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے لکھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے اس کا نام لکھا ہو تو دیکھتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے لیکن دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے مولانا روم مسنوی شریف میں اتنا لکھ کر کے اس کا قضیہ فٹ کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں سنو سنیو وہ مجنو تھا جس کو لیلہ سے محبت تھی تو لیلہ کے نام سے اس کو سکون ملتا تھا ہمیں لیلہ سے محبت نہیں ہمیں آمنہ کے لال سے محبت ہے اس لئے ہمیں دنیا کر کے دنیا تار کے ذکر سے سکون نہیں ملتا بلکہ مدینہ کے تاجدار کے ذکر سے سکون ملا کرتا ہے اللہ اتبر پانی پانی کیا ہوا زور سے بولو پانی کم نہیں ہوا اب جب پانی کم نہیں ہوا حبشی نے دیکھا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا مو بند کروایا مصطفیٰ نے اس کے جانور پر رکھوایا اس کے علاوہ کچھ آپ نے اور بھی سمان اس کو بطور تحفہ بھی دیا اور جب دے دیا نا تو میرے آقا نے فرمایا سن اس کے باوجود کہ تیرا پانی بھی کم نہیں ہوا ہم نے تجھ کو الگ سے تحفہ بھی دے دیا اب بھی اگر تُو کچھ مانگنا چاہے تو مانگ لے میں تجھے دینے کے لئے تیار ہوں اللہ اکبر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا نے فرمایا ہبشی مانگ لے جو کچھ مانگنا چاہے ہبشی نے دل کی بات رکھ دی یا رسول اللہ اے اللہ کے مقدس رسول میں کچھ نہیں مانگنا چاہتا بس ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں میرا رنگ بڑا کالا ہے لوگ مجھ کو کالا کہتے ہیں لوگ مجھ کو کالوٹا کہتے ہیں لوگ میرے رنگ کا مزاق اڑاتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرے رنگ میں کچھ بینائی کچھ روشنائی پیدا ہو جائے میرے آقا نے فرمایا اچھا جانا قریب آ جاؤ اب مصطفیٰ قریب علیہ السلام و تسلیم نے اپنا دست مبارک اس کے سر پہ رکھا اور اس طرح سے چہرے پہ ہاتھ پھر دیا اور جیسے ہی مصطفیٰ کا ہاتھ لگنا تھا روایات بتاتی ہے روایات کے اندر آیا ہے حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے مصطفیٰ کا ہاتھ پھر نہ تھا جس کا چہرہ بلکل کالا کلوٹا تھا مصطفیٰ کا ہاتھ لگتے ہی چودوی کے چاند کی طرح چمکنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ لگا چودوی کے چاند کی طرح مصطفیٰ کا ہاتھ لگنے کے بعد حبشی کا چہرہ چمکتا اللہ اکبر پھر اس نے جب یہ موجزہ دیکھا تو مصطفیٰ کے دستے برحق پہ کلمہ پڑا اور اسلام کا دامن دھام لیا سبحان اللہ اب جلدی جلدی سنیے جلدی جلدی اپنے گھر پہنچا بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر کے اپنی سواری کھڑی کی اور بادشاہ کے درباروں میں پانی کے مشکیزے رکھ دیئے جیسے ہی مشکیزے رکھ کے بادشاہ نے کہا ہو آریو مننتا کون ہو جناب کیا لے کر کے آئے ہو اللہ اکبر حبشی نے کہا مالک پہچانتے کیوں نہیں ہو میں تمہارا ہی تو غلام ہوں میں تمہارے ہی دربار میں رہنے والا تو خادم ہوں میں تمہارا ہی تو چپراسی ہوں مالک نے کہا کیسی بات کرتے ہو میرے یہاں تو اتنا خوبصورت کوئی غلام نہیں ہے کوئی چپراسی نہیں ہے کوئی گیٹمین نہیں ہے تم کسی دوسرے کے خادم اور چپراسی ہوگے اللہ اکبر حبشی نے کہا نہیں آپ اپنے سواری کو دیکھ لیجئے مجھ سے کچھ سوال جواب کر لیجئے بہر صورت القصہ مختصر اس حبشی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں تمہارا ہی غلام ہوں اب بادشاہ نے کہا ذرا یہ تو بتا تیرے چہرے کا رنگ کس نے بدلا تیرے چہرے کی رنبر تیرے چہرے کی یہ خوبصورتی میں تبدیلی کیسے آئی ہے حبشی نے بتایا سنو حضور کا دست برحق پڑا اور اللہ نے میرے چہرے کو منور کر دیا اتنا کہا مالک نے کہا مجھے بھی اس کے دربار میں لے کر کے چلو جس کے ایک ہاتھ لگنے سے تیرا رنگ اتنا بدل گیا تو پترے منیر بن گیا تو چہرے والا حسین و جمیل بن گیا اب مصطفیٰ کے غلام اس حبشی نے اپنے مالک کو ساتھ لیا اور مصطفیٰ کے دربار میں لے کر کے چلا ہے اب یہ حبشی پیچھے مالک آگے لیکن آگے مالک بڑھتا نہیں ہے مالک نے کہا حبشی اب تم آگے بڑھو میں پیچھے چلتا ہوں جگہ پیچھے نہیں آگے ہوا کرتی ہے اب تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں اس منظر کو جب کسی نے دیکھا تو یوں کہا جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے ہمیں خرید کے انمال کر دیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غصیت علماء اہل سنت ذکر شہید عظم میرے دوستو اس کے بعد حبشی اپنے مالک کو لے کر کہ مصطفیٰ کے دربار میں پہنچا میرے آقا علیہ صلات و تسلیم نے جیسے ہی یہ دونوں پہنچے میرے آقا علیہ صلات و تسلیم نے اس حبشی کو بھی کلمہ پڑھوایا اور حبشی کے مالک کو بھی کلمہ پڑھوا کر کہ اسلام کے دامن کرم میں داخل کر دیا اسی لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین اسے روتے ہوئے ہس پڑے اس توسم کی عادت پہلاک ہو سلام اور ہاتھ جسم توٹھا غنی کر دیا موجہ بحر سماحت پہلاک ہو سلام اور مالک کونین ہیں یہ پاس کچھ لگتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ان کے خالی ہاتھ میں اور یہ مصطفیٰ ہی کا کرم لیکن جو مصطفیٰ سے جڑتا چلا گیا اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے سے مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی بہت شانتہ فرمائی کہ ایسی شان ایسی شان کہ مصر میں دریائے مصر میں دریائے کے قریب جب پانی کے ضرورت ہوتی تو مصر کے لوگ ایک حسین جمین لڑکی کو سجاتے اور اس کا سنگار کرنے کے بعد اس دریائے کے قریب کھڑا کر دیتے پھر اس میں پانی آتا یہ ان کی جاہلو والی رسی تھی اللہ کے رسول کے مقدس صحابی حضرت عمر بن عاص وہاں پہ رہا کرتے تھے لوگوں نے خط لکھ کر کے ویجا اے عمر بن عاص سمندر کا پانی اب سوکنے لگا ہے اور ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ جب پانی سوکنے لگتا ہے نا تو ہم ایک لڑکی کو سوار کے اس کا سنگار کرا کر کے اس دریائے کے قریب کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اس میں پانی آ جاتا ہے حضرت عمر بن عاص نے ارشاد فرمایا سنو یہ تمہاری زمانے جاہلیت کی رسم تھی یہ اس وقت کی رسم تھی جب اسلام کا نام اسلام کو لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا لیکن اب چونکہ اسلام آ چکا ہے مصطفیٰ کی شریعت آ چکی ہے اس لیے اب یہ جوالہ والے کام نہیں ہونے والے ہیں اب یہ بے تکی رسموں کا رواج نہیں رہے گا ہم کسی لڑکی کو اس طرح وہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے اسلام نے عورت پر پردہ رکھا ہے اللہ اکبر اتنا کہا اس کے بعد یہ پورا معاملہ پوری کہانی حضرت عمر فاروق عاظم کی بارگاہ میں ارسال کر دی اور عمر فاروق عاظم کی بارگاہ میں جب یہ خط پہنچا کہ ایسے ایسے یہاں پر یہ رسم ہوتی ہے اب دریہ میں پانی نہیں آ رہا ہے اب اس کا علاج کیا 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 جائے اگر پانی نہیں آئے گا تو لوگ اسلام کی طرف سے بھی بدزن ہو جائیں گے اور اسلام کے حوالے سے غلط خیالات اپنے دل میں جنم لینے لگیں گے عمر فاروق عاظم کچھ اس کا حال بتائیں حضرت عمر فاروق عاظم نے ایک چٹھی لکھی اور اس کے اندر ایک ذرا سا کاغذ پڑیا بنا کر کے ڈال دیا اور حضرت عمر بن عاث سے کہا تھا اے عمر بن عاث جو تم نے کیا وہ اچھا کیا اگر دریہ کا پانی سوکتا ہے تو سوکنے دو یہ میری لکھی ہوئی چٹھی اس دریہ کے اندر ڈال دینا قسم رب کعبہ کی یہ عمر کے لکھے ہوئے قلم کی تاثیر ہے اگر سوکے ہوئے دریہ کے اندر یہ چٹھی پڑ جائے گی تو اللہ تعالی اس میں پانی کا چشمہ جاری فرما دے گا سبحان اللہ اب لکھ دی چٹھی بھیج دی چٹھی آ گئی عمر فاروق عاظم کی حضرت عمر بن عاث کے بارگاہ میں اور وہ جب چٹھی حضرت عمر بن عاث کی بارگاہ میں پہنچی آپ نے اس چٹھی کو دیکھا اس کو پڑا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد اس خوش کو سمندر میں ڈال دیا جس کا پانی بالکل سوکنے والا تھا حضرت عمر بن عاث کا وہ چٹھی ڈالنا تھا اب اس میں لکھا کیا تھا روایات میں آیا ہے حضرت عمر فاروق عاظم نے یہ لکھا تھا اوہ دریہ سن اگر تُو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو سوک جا پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور اگر تُو رب کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ دوبارہ جاری اور ساری ہو جا اللہ اکبر اس پیغام کا اس خوشک سمندر اور دریہ میں ڈالنا تھا اس پیغام کا عمر فاروق عاظم کا ڈالنا تھا کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے اس دریہ کے اندر بلکل پورے آب تاب اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ پانی پہلے سے بھی زیادہ اچھا جاری ہو جاتا ہے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور لوگ پانی کے چشمے سے سیراب ہوتے ہیں یہ لوگوں پاور کس کی ہے یہ طاقت کس کی ہے یہ کس کی حکمرانی ہے یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے یہ مصطفیٰ کے خادموں کی ہے جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت علماء اہل سنت ذکر شہید عاظم محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ بتاؤ تم اتنا ذکر کرتے ہو اتنا ذکر کرتے ہو تمہارا کبھی دل نہیں بڑھتا تمہارا کبھی ارے بولو تمہارا کبھی دل نہیں بڑھتا اتنا ذکر کرتے ہو حضرت عمر کا کتنا لمبا زمانہ گزر گا چودہ سو سال گزر گئے کم ہو بیش صحابہ نے بھی ذکر کیا تابعین نے ذکر کیا اولیاء نے ذکر کیا اغواص نے ذکر کیا عبدال نے ذکر کیا اور اللہ کے بیشمار نیک بندے ذکر کرتے آ رہے ہیں تو تمہارا عمر فاروق عاظم کے ذکر سے دل کیوں نہیں بڑھتا تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارا کبھی روٹی سے دل بڑھتا ہے کس سے حضرت سے بولو اچھا آپ کا دل بڑھتا ہے روٹی سے اگر شام کو وقت پہ روٹی نہ ملے تو بیوی کو اتنی سنا کر کے ہٹے گا بس اللہ خیر ہی فرمائے بعض بعض تو اتنے تیز ہیں کہ روٹی وقت پہ نہ ملے تو طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے سمجھ رہے طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے ایک بادشاہ کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا سنیے بس اس کے بعد یہ آخری بات ہے بیوی کے جھگڑے میں دولت کچھ اثر نہیں رکھتی ہے سمجھ رہے کہ دولت ہو تو گھر میں سکون رہے گا دولت ہو نہ ہو نبی کی محبت ہونی چاہیے لڑائی ہو گئی اور لڑائی ہوتے 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 عورت بھی چونکہ وہ بھی ٹھیک تھاک زبان چلاتی ہے تو عورت نے غصے میں آ کر کے کہہ دیا چل نکل جہنمی چل نکل جہنمی چل نکل جہنمی جب اتنا کہا تو بادشاہ نے بھی غصے میں آ کر کے کہہ دیا سن اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے تجھے کیا ہے ارے بولو کیا اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہیا انگلیش میں تقریح کرنی چاہیے تجھے طلاق ارے تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی بھائی میں تو ویسی دوروا رہا ہوں بولو تجھے طلاق اللہ اکبر اب بادشاہ نے اپنے بیوی سے غصے میں یہ بات کہتو دی شور مچ گیا اچھے ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں کتنا ہی چھپائیے ہیں یہ کھل ہی جاتی ہیں پورے شہر میں ڈھنڈورہ پٹ گیا چپے چپے چوراہے چوراہے پر گلی گلی میں یہ چرچہ ہونے لگی کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جناب اپنی بیوی کو طلاق دے دی دیکھو تو کس عمر میں جا کے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اللہ 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 خیل فرمائے جب یہ چپے چپے پر جناب والا باتیں ہونے لگیں تو بادشاہ نے علماء کو بلایا اور علماء سے پہنچا بتاؤ میں نے اپنی بیوی سے ایسے کہا میری بیوی نے کہا چل جہنمی تو میں نے کہا اور اگر جہنمی ہوں تو طلاق ہو جائے گی اب یہ کون بتائے کہ تو جنتی ہے یہ کون بتائے کہ تو جہنمی ہے اگر جہنمی تو بیوی ہاتھ سے گئی اور اگر جنتی تو بیوی بچ گئی اب علماء نے کہا سنو تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی اس لیے کہ تم نے گناہ بھی کیے ہیں تم نے برے کام بھی کیے ہیں اس لیے تم جہنمی ہو اور تمہاری بیوی تمہارے بیوی تمہارے نکاس نکل گئی اللہ اکبر اس لیے کہ تم جہنمی تم جہنم میں جہنم میں جانا پڑے گا اللہ اکبر لیکن ایک چوراہے پر اسٹیج لگا علماء کو بلایا گیا پورے ملک کے نام ورق قابل پا صلاحیت مفتیانے وقت حاضر ہوئے بادشاہ نے اپنا سوال جاری کیا کہ سنو میری بیوی نے جہنمی کہا اور میں نے یہ کہا کہ اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق اب بتاؤ طلاق ہوئی کے نہیں ہوئی سب نے کہا طلاق ہوگئی طلاق ہوگئی اللہ اکبر بیچ مجمع میں سے دس بارہ سال کی عمر کا ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے بولا علماء کی بارگاہ میں ایک عریضہ ہے اگر اجازت دے تو اس مسئلے کا میں جواب دینا چاہتا ہوں اس مسئلے پر میں اپنا فتوہ دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر بچے کو اسٹیج پر بلایا گیا پھر علماء نے پوچھا بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے بیٹے تو کیا کہے گا اللہ اکبر بچہ کہتا ہے اے بادشاہ یہ بتا تو نے زندگی میں کتنے گناہ کیے کتنے اچھے کام کیے اور کب کب تو نے کون کون سے گناہ کیے اب بادشاہ نے گناہ گنوانی شروع کر دیئے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا اس نے کی کا ارتکاب کیا جب ساری بات ہو گئی تو بچے نے لاشتے میں آ کر کہ کہا یہ بتاؤ زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ تم گناہ کرنے چلے تھے اور تم گناہ کر بھی سکتے تھے لیکن دل میں خیال آیا یار گناہ مت کرو اللہ کے عذاب سے ڈر اگر کمرے میں بند ہو کے گناہ کر لے گا تو کیا ہوا بھائی سے چھپا سکتا ہے پڑوسی سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا ہے کبھی تم نے یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑا بادشاہ نے کہا بیٹھے زندگی میں کئی بار ایسا مواقع آئے کہ میں گناہ کر سکتا تھا لیکن رب کے خوف کی وجہ سے میں نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا تو بچہ بولا اے بادشاہ میں فتوہ دیتا ہوں تیری بی بی کو طلاق نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ تُو جہنمی نہیں تُو تو جنتی ہے اللہ ہوا اکبر علماء نے بچے کی کلائی کو پکڑا اور کہا بیٹھے یہ تو بتا اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دو بڑے بڑے علماء اسٹیج پر تُو نے یہ بات کیسے کہ دی تو بچہ بولا اپنی طرف سے نہیں رب کے قرآن سے بولتا ہوں رب کا قرآن کہتا ہے وَنَاً نَفْسَا آنِ الْحَوَا فَائِنَ الْجَنَّتَ ہی الْمَابَا کہ جو بندہ رب اسے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے نارے تقبیر نارے رسالت نارے غصیت علماء اہل سنت ذکر شہید آزم جو رب سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے اللہ اکبر یہ معاملہ ایسے ایسی روایات بھی ہماری تاریخ میں موجود ہیں میں آپ کو یہ ذکر کر رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر کیوں کرتے ہو میں نے کہا روٹی سے تمہارا دل کیوں نہیں بھرتا چاول دوپیر میں کھاتے ہو شام میں بھی کھاتے ہو اگلے دن پھر چاہیے جب اسے پیدا ہوئے تب اسے لے کر کہ آج تک روٹی انسان کھا رہا ہے چاول کھا رہا ہے ڈیلی کھاتا ہے سب کچھ کھالے یہ نہ کھائے تو جسم میں قوت باقی نہیں رہتی ہے اور بی اسلپر کا مسلمان تو ماشاءاللہ کھانے پینے میں بھی کافی اچھا ہے اللہ سلامت رکھے ہمارے ان کمیٹی والوں کو اللہ پاک ان کو شاد و آباد رکھے علماء کی بے انتہا یہ لوگ قدر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں آپ سبھی حضرات اللہ سب کو سلامت رکھے ہمارے فرقان بھائی ہیں افلاق بھائی ہیں راشد بھائی ہیں شلافت بھائی ہیں اور بہت سارے ہمارے حضرات جو الحمدللہ جلسے میں لگے ہوئے ہیں اللہ سب کو شاد و آباد رکھے میں نے کہا سنو روٹی سے تمہارا دل نہیں برتا چاول سے تمہارا دل نہیں برتا تو کہنے لگا سنو دل کیوں بھرے گا اس لیے کہ روٹی تو جسم کی ضرورت ہے اگر روٹی نہیں کھائیں گے تو جسم میں طاقت نہیں رہے گی چاول نہیں کھائیں گے تو جسم میں طاقت نہیں رہے گی میں نے کہا سن تو نے سوال کا جواب خود دے دیا تو پہنچتا ہے کہ عمر کا ذکر کرتے کرتے دل کیوں نہیں برتا ارے جیسے تیرا روٹی اور چاول سے دل نہیں برتا اس لیے کہ جسم کی طاقت کے لیے روٹی ضروری چاول ضروری ایسے ہی روح کی غزہ کے لیے اللہ والوں کا ذکر ضروری ہے نبی کا ذکر ضروری ہے ابو بکر کا ذکر ضروری ہے عمر کا ذکر ضروری ہے حوثِ عاظم کا ذکر ضروری ہے قریب نواز کا ذکر ضروری ہے میرا رب کہتا ہے میرے نیک بندوں کا ذکر کرو اللہ والوں کا ذکر کرو ان کا ذکر کرنا بھی دراصل اللہ کا ذکر کرنا ہے سبحان اللہ اللہ کا ذکر اس لیے سنی صحابہ کا بھی ذکر کرتا ہے اہلِ بیت کا بھی ذکر کرتا ہے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں نہ اہلِ بیت کو شریعت سے زیادہ محبت کرتے نہ صحابہ کو اہلِ بیت سے زیادہ چاہتے جتنا شریعت نے جس کا درجہ رکھا ہے اسی درجے میں رہ کر ہم صحابہِ کرام سے محبت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے انہیں کی غلامی میں زندہ رکھے انہی کے غلامی میں ہمیں جین نہ مر نہ نصیب فرمائے یہ عمر فاروق اعظم ہے میرے آقا نے فرمایا لو کان آبادی نبی یا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ پاک عمر کو نبی بناتا عمر کو نبی بناتا سید آئیشہ فرماتی ہے حضور ایک دن میری گود میں لیٹے ہوئے تھے ستارے جگمگا رہے تھے سید آئیشہ کتنے خوش قسمت عورت تھی کہ شوہر بھی ملا تو نبیوں کا امام ملا ہے اللہ اکبر مصطفیٰ گودی میں ہیں کیا قسمت پائی تھی سیدہ آئیشہ نے اور یہی سیدہ آئیشہ ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو سیدہ آئیشہ ہی کی گود میں حضور تشریف فرماتے بے انتہا محبت فرماتے جو میرے آقا سیدہ ہے اتنی محبت فرماتے کہ بوٹی اگر کھاتے تو آدھی بوٹی خود تناول فرماتے آدھی بوٹی سیدہ آئیشہ کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے اور جس سائیڈ سے سیدہ آئیشہ گلاس سے پانی پیتی اسی طرف سے میرے آقا بھی پانی نوش فرماتے تھے لوگو اپنی بیویوں سے محبت کیا کرو بیویوں سے محبت کرنا بھی میرے سرکار کی سننا دے سمجھ رہے ہیں محبت کیا کرو محبت اللہ پاک سلامت رکھے شاد و آباد رکھے تو سیدہ آئیشہ نے حضور صرف کی حضور یہ بتائیں یہ جو آسمان کے ستارے ہیں ان کی برابر کسی کی نیکیہ ہیں جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیہ ہیں تو میرے آقا نے فرمایا ہا آئیشہ میرے یار میری مرار عمر فاروق آزم کی ان ستاروں کی برابر نیکیہ ہیں اللہ اکبر یہ عمر فاروق آزم ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے باگ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ جلال یہ دب دبا یہ روب عمر فاروق آزم کا تھا کہ جس راستے سے گزر جاتے لوگ گناہ کرتے ہوتے تو گناہ چھوڑ دیتے میرے آقا وہ عمر فاروق آزم گزر رہے سامنے سے ایک شرابی آ گیا بوتل لے کر جیسے ہی عمر فاروق آزم کو دیکھا پسینہ پسینہ ہو گیا اور ایسا لگا جیسے اب زمین پہ گرا ہو آسمان کی طرف دیکھنے لگا لرزہ پر اندام ہو گیا اور بگل میں شراب کی بوتل تھی رب کی جانب دیکھا اور ارز کی یا اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے آج عمر کی پٹائی سے بچا لے اگر تُو نے آج عمر کی پٹائی سے بچا لیا تو آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا اتنا دل ہی دل میں دعا کی عمر فاروق آزم نے چلال میں آ کر کے کہا دکھا تیری بگل میں کیا ہے جب آپ نے اتنا کہا تو اس شرابی نے کہا میری بگل میں سرکہ ہے سرکہ شراب نہیں ہے اس نے توبہ کی تھی جیسے ہی عمر فاروق آزم نے بوتل نکالی اور کھول کے دیکھا تو توبہ کا اثر یہ ہوا اللہ پاک نے اس شراب کو سرکہ ہی بنا دیا تھا شراب کو سرکہ بنا دیا لوگو یہ رب کی محبت ہے بندوں سے یہ رب کا پیار ہے بندوں سے اور یہ جلال ہے عمر فاروق آزم کا وہ عدل و انصاف کے پیکر وہ مصطفیٰ کے چہیتے یار کہ زندگی بھر بھی اگر ہم ان کا ذکر کریں تو ہماری اور آپ کی زبانیں تھک سکتی ہیں رات دن کم پڑ سکتے ہیں ہماری عمر کم ہو سکتی ہے لیکن ذکر عمر فاروق آزم کما حق او ختم نہیں ہو سکتا اس کا ہم عقضہ نہیں کر سکتے ہیں بس اتنا کہہ کر کے گزر جانا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ان بزرگوں کی سچے محبت عطا فرمائے ان کے عشق میں جینا مرنا عطا فرمائے انہی کی غلامی میں زندہ رکھے انہی کی غلامی میں مرنا نصیف فرمائے سبقت لسانی علی علمی کی وجہ سے خلاف شراب کوئی جملہ نکل گیا ہو تو اللہ باگ ماہ فرمائے کبورا ہمارے